سینیٹر کان کہتے ہیں پاکستان کی ترقی کے لیے ایک دوسرے کی رائے کا احترام ضروری ہے سادیہ اباسی نے نگران سیٹ اپ کو پارلیمانی نظام کی خلاف ورزی قرار دیا تو عرفان صدیقی نے بھی نگران حکومتوں کا نظام لپٹنی کی تجویز دے دی اسلام آباد سے بہزاد سلیمی رپورٹ کریں گے ڈیپٹی چیرمند سینیٹ مرزا محمد آفریدی کی زیرست دارت ایوان ایوالا کا اجلاس نون لیگ کی سادیہ اباسی نے نگران حکومتوں سے متعلق نقطہ اعتراض پیش کیا تو عرفان صدیقی بھی حمایت میں سامنے آ گئے کیر ٹیکرز کا سیٹ اپ کا جو کانسپٹ ہے یہ نگیشن ہے آف پارلیمنٹری ڈیموکرسی دنیا بھر میں حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں اور جو انکومنٹ پرائم میسٹر ہوتا ہے وہ اس وقت تا کنٹینیو کرتا ہے جب تک نیا پرائم میسٹر آتا ہے جو کیر ٹیکرز ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے پاکستان is the only country جہاں کیر ٹیکرز کا رواج اب تک ہے کون لوگ ہوتے ہیں کہاں سے آ جاتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے مولا بخش چانڈیو نے کہا سینٹ کہنے کو تو بڑا ایوان مگر اس کے اختیارات نہ ہونے کے برابر ہیں سیاستدان جمہوریت کی مضبوطی اور ملکی ترقی چاہتے ہیں سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا نیب کو ختم کرنے اور آرٹیکل 62-63 کی اصل حالت میں بہالی پر پیپلز پارٹی بھی تیار ہے بعد میں ایوان کی کارروائی جمعیرات صبح سارے دس بجے تک ملتوی کر دی گئی پی ایس ایل میچز کی خالی سیٹے بھی نو لیگ اور پیپلز پارٹی کو دے دی جائیں سینیٹر فیصل جاوید کا تن سینیٹر میں بولے سنی اتحاد کانسل کی مقصود سیٹے کس قانون کے تحت دیگر جماعتوں کو دی گئیں پینما کوئیت مالدیپ میں الیکشن ہونے والے ہیں وہاں کی ریزرف سیٹے بھی یہ ابھی سے بک کروالیں انصاف کی یا سنی اتحاد کانسل کی جائز سیٹے ناصر وہ روکی گئیں بلکہ ان کو دوسری پارٹیز کو وہ کس قانون کے تحت دے دی گئی ہیں میچز ہو رہے ہیں پی ایس ایل کے وہاں پہ جو خالی نشستیں ہیں وہ بھی آپ لے لو پینما میں الیکشن ہونے جا رہا ہے پانچ مئی کو وہاں کی بھی آپ ایڈوانس بوکنگ کرا دیں کوئیت میں چار اپریل کو الیکشن ہونے جا رہا ہے مالدیپ میں الیکشن ہو رہا ہے کس اپریل کو اس کی بھی ریزرف سیٹس آپ ان کو دے دیں ویسے بھی پینما جیسے ممالک میں آپ کے سیف ایڈنس تو ہیں آپ کی سیف سیٹے بھی آ جائیں گی کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی لیکن آج سارے عمران خان کی جیتی ہوئی سیٹیں اس سے مانگیں